بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیلی سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ارحمینی کو لے کر ایک بہت ہی اچھی نیوز شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ بھی وہ نیوز جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھے گا پاکستان کی مشہور ٹک ٹک سٹار ارحمینی بہت ہی اچھی ٹک ٹک سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ گیم شو ایسے چلے گا کی بیسٹ پلیئر بھی تھی پاکستان کی مشہور ٹک ٹک سٹار ٹک ٹک پر فیمس ہونے کے بعد دانش تیمور کے پروگرام گیم شو ایسے چلے گا میں دو تین سیزنز کھیلی اس کے بعد انہوں نے گیم شو ایسے چلے گا کو اللہ حافظ کہہ دیا جس پر ان کے کافی زیادہ فینس پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اچانک سے کیوں لیپ کر دیا شو لیکن انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا کوئی بھی ڈیزن نہیں بتائی کافی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں فیملی میں بھی پرمیشن نہیں ملی کہ وہ آگے گیم شو ایسے چلے گا میں ایسے بیسٹ پلیئر کھیل سکیں عرم منی کی اگر گیمز کی حوالے سے بات کی جائے تو یہ گیمز بھی بہت اچھی کھیلتی تھی اور سنگنگ بھی بہت اچھی کرتی تھی لوگ ان کی خوبصورتی اور ان کی پیاری سی آواز کے فینس تھے لوگوں نے جب انہیں دیکھا کہ یہ گیم شو چھوڑ چکی ہیں تو لوگوں نے کافی زیادہ ریکویسٹ کی کہ آپ شو میں واپس آ جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں شو میں واپس نہیں آوں گی میں نے شو کیوں چھوڑا ہے یہ میری پرسنل ریزن ہے پاکستان کی مشہور ٹک ٹک سٹار ارہم منی نے جب شو لیو کیا تو اس کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ سوشل میڈیا سے بھی کافی عرصہ غائب رہیں انہوں نے انسٹیگرام اور ٹک ٹک پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا چھوڑ دی اچانک سے ہی جب وہ غائب ہوئیں تو ان کے فانس بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اچانک سے ارہم منی کو کیا ہوا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے بھی غائب ہو گئی ہیں اور انہوں نے گیم شو ایسے چلے گا بھی چھوڑ دیا ہے تو دوستو آپ لوگ کے لیے ایک تو گڑ نیوز یہ ہے کہ اب ارہم منی واپس آ گئی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کے فانس نے پوچھا کہ جب ہم نے آپ کی برائیڈر لک میں تصاویر دیکھی ہیں تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ شاید آپ ہمیں بتائے بغیر ہی شادی کر کے اپنے گھر سے لی گئی ہیں اور اس لیے آپ سوشل میڈیا کو خدا حافظ کہہ چکی ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں تو اس پر ارہم منی نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی یہ میں نے برائیڈر فوٹو شوٹ کروایا تھا یہ اسی کی تصاویر ہیں ارہم منی کی دلہن کے روپ میں تصاویر دیکھ کر ان کے فانس نے بہت زیادہ تعریف کی کہ آپ تو ایک پریش سے کم نہیں لگ رہی اس پر ارہم منی نے اپنے فانس کا بہت زیادہ شکریہ دا کیا ان کے فانس نے ان کی آہد کے ساتھ تصاویر دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں اس پر ارہم منی نے خاموشی کا اظہار کیا اور سمائلی فیسز بھیج دیئے تو ان کے فانس نے کہا کہ آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں تو ارہم منی نے کہا فلحال نہیں میں آپ کے ساتھ بہت جلد ایک سرپرائز انناؤنس کرنے والی ہوں اور وہ سرپرائز میری فیوچر لائف کو لے کر ہوگا تجھ پر ان کے فانس بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں جلد جلد وہ سرپرائز بتائیں اب ہم سے ویٹ نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ ارہم منی نے سوشل میڈیا سے غائب رہنے کی ریزن بتاتے ہوئے یہی کہا کہ وہ کافی زیادہ بیمار تھی اب وہ صحیح جاب ہو چکی ہیں اس لئے وہ واپس سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں تو دوستو آپ کو ارہم منی کی صحیح جابی کا سن کر کیسا لگا اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کی فیوچر لائف کو لے کر وہ جو سرپرائز انناؤنس کرنے والی ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کرے تاکہ نیو آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو محصول ہو سکے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ